بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے پنڈوں کے بارے میں بتائیں دکھائیں کتنے خوبصورت ہیں یار ایسے تو یورپ کے بھی گاؤں نہیں ہیں جیسے ہمارے گاؤں ہیں آج میں آپ لوگوں کو لے کر آیا ہوں ایک اور گاؤں میں اور اس گاؤں کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے پہل آئیکن پہ ضرور کلک کرنا ہے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کرنا ہے اپنے دوستوں تک مطلب جو اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم گاؤں کی جو جنرل نالج اس کو اکٹھا کریں تو میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ایک چھوٹے اور جدید گاؤں میں جدید اس کو اس لیے بور رہا ہوں کہ یہ چھوٹا ضرور ہے لیکن اس کے اندر ہر سہولت جو ہے نمیسر ہے ان لوگوں کو چھوٹا ہونے کے باوجود اور ساتھ ساتھ اس کے روڈ مطلب اس کا روڈ میں بہت پیارا ہے مطلب پکے روڈ پکی گلییں اس کی اور نکاسی کے نظام بڑھ اچھا یہاں پہ تو باقی ویڈیو میں آگے چل کے بتاتے ہو اس کی اور خوبیاں اور پوری محلومات آپ لوگ کے دیتا ہوں اور ساتھ ہی اس کی ہسٹری کے بارے میں اس کا نام کیسے کب اور کیوں پڑا انشاءاللہ آگے چل کے ویڈیو میں لوگ کے بتاتے ہو ویڈیو کو انجوائے کریں موسیقی 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 کمیونٹی ہے جس میں سکول تیبی کلینک لوے کے کام کرنے والے بڑھائی چمڑے کے فنون مٹی کے فنون بغیرہ کے روایتی کاری کر رہے ہیں پیچھ میں نے ویڈیو آپ لوگ کو دکھایا بھی ہے مطلب یہاں کے سکول اور جو مطلب ہسپتال کا سسٹم تھا یہ گاؤں لیمو مالٹا آم لیچی امروت جامن اور خجور کے باغات سے گھرا ہوا ہے خجور جامن اور آم کے باغات سو سال سے زائد پرانے ہیں اگلی ویڈیو انشاءاللہ اس سے بھی دماغ دار لے کر آ رہا ہوں اور نئے طریقے سے لے کر آ رہا ہوں دعا میں خرم شہداد کو یاد رکھے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موسیقی